جی ابھی تک ہم نے بات کی ہے define a product and explain the characteristics of product پر ویڈیو لیکچر میں آج کا دوسرا اور last topic important topic explain new product وہاں پا صرف بات ہوئی تھی product کی ابھی بات کرتے ہیں کہ اس کی جی define a new product new product کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہو رہی ہے new product is dead product which is entirely new in the market ٹھیک ہے یعنی نام خود بتا رہے ہیں new کو وہ product جو پوری market کے لیے کیا ہو مکمل طور پر تمام market کے لیے whole industry کے لیے کیا ہو نیا product اس product ہم کہتے ہیں نیا product ٹھیک ہے number two اس کی چھوٹی چھوٹی definitions ہے a product date adopts up our replace an existing product وہ product جو کسی پرانے product کو replace کرتا اس کو کیا کہتے ہیں new product کہتے ہیں میں پہلے پڑھ لو پھر مثالیں دیتا ہوں number three old product in the new market product تو پرانا ہے لیکن کہاں گیا ہے کسی new market میں introduced ہوا ہے اس کو بھی new product کہیں گے old product packed in different way product پرانا یہ لیکن اس کی packing کیا ہو گئی ہے different ہو گئی ہے جیسے وہ انکو میں ایک مثال دیتے ہوتے ہیں وہ گدے اور اس کے وہ جو تھڑے ہوتے ہیں باس کو سمجھ گئے ہوں اور پھر جی old product marketed in new way آپ کا انداز بدل گیا ہے اب ایک ایک کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں جی کہ new product کیا ہوتا ہے اور اس کی جو طریفیں ہیں وہ کس طرح ہم explain کر سکتے ہیں جی number one a product that is totally new for the total market وہ product جو ساری market کے لیے کیا ہو نیا ہو اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں اب اس چیز کا تعلق اس definition کا تعلق چلا جاتا ہے میرے بھائی کہ اس کو basic research کو جب آپ basic research کرتے ہیں آپ کوئی چیز invent کرتے ہیں نئی چیز بنا کے آپ market میں launch کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں new product ٹھیک ہے number two a product date adopts up our replace and existing product وہ product جو آپ کسی پرانے product کے ساتھ replace کر لیتے ہیں replace mean تھوڑی وہ changes کر کے آپ اس میں کوئی چیز کا اضافہ کر کے اپنے product کو نیا کر لیتے ہیں اس کو کیا کہیں گے new product now number three old product in the new market اس کو کہتے ہیں initiative product ذرا اور سے سنیں old product in the new market اس کو کیا کہتے ہیں جی initiative اس میں بعد میں بات کرتا ہوں product old ہی ہے لیکن کہاں گے ہے جی کسی new market میں گیا ہے اب اور product ہے picked in different way ہے میں نے بتا دیا آپ کو مثال بھی جائے دی کے دے والی اور پھر last جی change ہو گئی آپ کی services change ہو گئی آپ کا service man change ہو گیا آپ کا جو way of marketing ہے style ہے وہ change ہو گیا آپ نے package دینے شروع کر دیئے product پرانا یہ آپ کے انداز بدل گئے تاکہ آپ اپنے product کو کمیاب کر سکیں تو یہ ساری طریفیں کس کی تھی جی new product کی اب جو لکھا ہوا تھا پہلے میں نے وہ explain کیا ہے اب آپ نے کام کرنا ہے slide میں نے سامنے یہی رکھ ہوئی لیکن اب میں تین point اپنی طرح سے آپ کو آج پھر دے رہا ہوں جی تین product new product کی تین طریفیں ان کے علاوہ mix نہ ہوتا کیا آپ سے number one products that are really innovative ٹھیک ہے products that are really innovative آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں truly unique products وہ product جو innovative ہے new ہے ان کو کیا کہیں گے آپ new product number 2 heading دیں گے آپ replacement those products which are significant different from existing product in a market اس میں بھی بات ہوئی لیکن آپ کہہ سکتے ہیں a product which replace old product in the market is called new product اور last طریف initiative ابھی جو میں بات کر رہا تھا i-m-i-m-i-m-i-t-a-t-i-v-e initiative products یہ کون سے ہوتے ہیں these are those products which are new to a particular company but not new to the market ٹھیک ہے آپ کی کمپنی کے لیے تو یہ product میاں ہے لیکن جب آپ اس کو market میں لے کر جاتے ہیں آگے تو وہ line لگی ہوتی ہے اور بھی اس طرح کے پڑھے ہوتے ہیں آپ کی کمپنی والا product پہلے بنایا ہے تو ٹھیک ہے نا تریف تو ٹھیک ہے آپ کے لیے تو یہ نیا product ہے لیکن market میں یہ already product ہے اس لیے اس کو آپ پھر بھی کہیں گے کون سا product new product جی تو تین طریف ہیں innovative initiative and replacement ٹھیک ہوا ان کو آپ گھر سے دیکھیں گے next دیکھیں جی اچھا جی اب چھوٹا سا topic سے related topic new product development ٹھیک ہے آج صرف new product development NPD اس کی طریف پڑھیں گے new product developed کیسے ہوتا ہے یہ کل کا ہمارا topic ہوگا اور اس پر انشاءاللہ گھنٹہ بات کریں گے پیپر میں آ سکتے ہیں NPD stands for objective type میں ٹھیک ہے NPD stands for new product development ایسی بات تمہارا گھر کرنی چاہیے NPD is the complete process of bringing a new product our service to market نیا product market میں لانے مکمل طور پر اس کو اے ڈو زیڈ مارکٹ میں ڈلیور کرنے کا نام کیا ہے جی آپ کی آئیڈیا سے لے کر مارکٹ میں پہنچا کر کسٹومر کو سٹسفائے کرنے تک کا نام کیا ہے new product development ہے ٹھیک ہے تو is the complete process of bringing a new product our services to the market number two definition number two new product development may be done to develop an item to complete with a particular product or may be done to improve an already established product وہی بات جو بھی ہم نے بات کی تھی پرانے product کو اس میں بہتری لانے کا نام یا وہ process یا نئے product particular new product کو مارکٹ میں لانے کا مکمل process کیا کلاتا ہے جی new product development کلاتا ہے اب یہ new product development کیسے ہوتی ہے نیا product کیسے بنتا ہے بات آئیڈیا سے شروع ہوگی بعد test marketing تک commercialization تک آئے گی آج میں وہ نہیں پڑھانا چاہ رہا آپ کے دماغ میں mixing ہو جائے گی وہ details ہے اور favor lecture کے طور پر اس کو کل discuss کریں گے ایک اور definition دیکھ لیتے ہیں جی new product development کی development of original products کاما product improvements کاما product product modification تبدیلیاں and new brand through the firms on r&d efforts r&d efforts کیا ہوتا ہے research and development efforts ابھی میں نے بات کی تھی نا کہ product which is totally new for whole of the market for whole of the world credit کس کو دیا تھا آپ نے ابھی ابھی basic research کو دیکھیں اب تعریف میں خود بات آئیے پھر دیکھتے ہیں development of original products product improvements کاما product modification and new brands through the firms on research and development efforts تو credit کس کو دے رہے ہیں research and development کو یعنی جب کم یہ research and development کرتی ہیں اپنے product میں modification کرتی ہیں اپنے product کو improve کرتی ہیں اپنے product کے اندر بہتری جانے ہی کوشش کرتی ہیں تو اس پورے process کو ہم کیا کرتے ہیں new product development کہتے ہیں یعنی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو product improved ہوتا ہے یا new ہوتا ہے تو اس کو credit یہ دے رہا ہے کہ اس کو research and development کو بیجی last definition دیکھ لیتے ہیں product development کی a product development process is the entire set of activities required to bring a new product concept to a state of market readiness وہ تمام process جو ایک product کو ready کر کے مارکٹ میں deliver کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی product development process کہتے ہیں پی ڈی is the organization and management of people and the information they develop in the evolution of a product یہاں بڑا فیورٹ لفظ ہے evolution evolution سے مراد کیا ہوتی ہے جی ارتکاہ ارتکاہ کی طریقہ کیا ہوتی ہے وہ تمام مراحل جن سے کوئی چیز گزر کر اپنی موجودہ حالت کو پہنچتی ہے اب یہاں پر مراد یہ یہ کہ وہ تمام stages وہ تمام steps evolution کے وہ تمام مراحل جن سے گزر کر ایک product یعنی ڈی آئیڈیا سے شروع ہو کر مارکٹ میں new product کے نام کے طور پر جب لانچ کیا جاتا ہے اس کو evolution کہتے ہیں اور اس پورے process کو کیا کہتے ہیں جی product development process کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آج کا یہ ایک topic تھا اب یہ جو 8 minute اور 15 second کے بعد جو میں بات کرنے لگا ہوں یا next جو آپ کی slivers کے مطابق ہے وہ ہے جی types of product تو types of product میں our idea آپ کو پڑھا چکا ہوں میں ایک بار پھر explain کر لیتا ہوں types of product کون کونشی ہیں آپ نے یہاں پر اس chapter میں بھی at least نام تو رکھنا ہے نا کہ اس chapter میں ایک اور topic ہے جی اس کا نام کیا ہے types of product classification of product اس میں آ جاتی ہیں جی basically دو سن رہے ہیں basically آ جاتی ہیں جی consumer product and business product اب آپ اگر چاہیں تو دوبارہ وہی والا lecture جو پیچھے نوٹ کے اس کو یہاں بھی لکھ سکتے ہیں کس طرح لکھیں گے جی پہلے definition of consumer product پھر آپ types of consumer product اس میں میں نے آپ کو کتنی پڑھائی تھی یاد ہو آپ کو تو شابش تین یا چار convenience shopping specialty unsort اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو تو یہاں پر پھر آپ ان کی detail لکھ سکتے ہیں types کی طور پر تو یہ ہوئی کس کی بات جی convenience sorry consumer goods کی یعنی consumer product کی بات ہو گئی پھر آپ heading لیں گے business product یا business goods تو پہلے ان کی طریف لکھ لیں کہ business product جو ہوتی ہیں وہ تین purposes کے لیے ہوتی ہیں جو as a raw material use ہوتی ہیں جو resale purpose کے لیے use ہوتی ہیں یا جو کسی بھی company کو اور نیزشن کو operate کرنے کے قرامت ثابت ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں business product کہتے ہیں اب آپ ان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کی heading دیں گے جی types of business product تو وہ کون کون سے ہوتی ہیں number one raw material ٹھیک ہے number two fabricating material and parts آپ نے سوال بھی یہ تھے اس کے بارے میں یاد ہے آپ کو number three installation number four accessory equipment number five operating supplies یہ سارا کچھ میں آ رہی ہے آپ کو detail سے پڑھا کر ویڈیو لیکچر آپ کو میں نے slides دی ہوئی ہیں آپ نے note کیا ہوئے صرف یہاں پر بتانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ والا جو ہے آپ کا جو topic ہے وہاں پر ہم نے اس chapter کے حوالے سے پڑھا تھا وہاں chapter تھے یہاں یہ پھر topic repeat ہوا ہے اور paper میں سوال کئی بار آیا ہوا ہے پھر بھی آ سکتے ہیں سوال کا نام کیا ہو سکتا ہے جی سوال define a product یا new product کی بات نہیں کی میں نے اس chapter کے most important دو question میں آپ کو بتاتا ہوں جی لکھ لیں define a product explain characteristics of a product discuss types of a product یہ پہلا سوال definition characteristics اور types اب دوسرا سوال ready question number two is chapter important define a new product how new product is developed آج میں نے آپ کو صرف new product کی تعریف بتائیے how new product is developed اس کے بارے میں کل بات ہوگی آج میں نے آپ کو نہیں بتایا صرف process بتایا ہے کہ یہ process اصل میں new product development process کہتا ہے جو ہمارا کل کا لیکچر ہوگا اس میں آپ کی حاضری انتہائی ضروری ہے گزشتہ سمسٹرز میں گزشتہ جب ہم پڑھاتے تھے میں نے بچوں کو جب یہ topic پڑھایا تھا میں نے practical assignment دی تھی آپ کو یقین نہیں آئے گا بچے factory تک پہنچے تھے ٹھیک ہے اور product market میں لانچ بھی ہوا تھا ملک فیاض صاحب اگر اس بات کو سن رہے ہوں اس ویڈیو کو سن رہے ہوں تو ملک فیاض صاحب اس وقت بھی چڑی تھے ہماری یہ کلاس تھی marketing کی کلاس تھی بڑے talented students تھے انہوں نے new product college میں develop کیا تھا college کا pin بنا کر college کا logo لگا کر اوپر افسوس یہ ہے آپ کی hard luck یہ ہے کہ ہم نے سم نے بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو وہ product market میں جب ہم نے لانچ کیا تھا مارکٹ سے مراد جی سی میں سمنسرہ تھی بقاعدہ پہلا اس کی opening سرنی میں نے ان بچوں کے ساتھ مل کر arrange کی تھی پہلے بن پن کی بولی لگی تھی بقاعدہ اور ملک فیاض صاحب نے دو ہزار کا پن پہلا حریدہ تھا کہنے کا مطلب یہ کہ اس حد تک بچے interested ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے marketing یہ کلاس میں اس طرح کیا تھا یہ جو پیالے نہیں ہوتے مٹی کے پیالے چائے پینے والے پیالے وغیرہ ان کو میں نے assignment دی تھی یہ جو تھا جی ہم اس طرح کچھ کرتے ہیں کچھ تھوڑا بہت کام اس پر کیا تھا کالج کے لوگو شو کو تک بات پہنچی تھی ہارلک کیا ہوئی تھی سمسٹر ختم ہو گیا تھا شاید آگے سردیوں کی چھٹی آگئی تھی کوئی اس طرح کی بات ہو گئی تھی مجھے یاد نہیں ہے تو پورا product develop کرنا پڑتا ہے جب میں کلاس میں بچوں سے پوچھا کرتا ہوں تو اپنے اپنے پہلے idea دیتے ہیں تو یہ میں آپ کو اوالہ دے رہا ہوں اشارہ دے رہا ہوں practical topic ہوگا کل والا ہمارا تو کل انشاءاللہ جب میں وہ آپ کو چھے پانچ stages پڑھاؤں گا پھر میں آپ سے بھی ideas دوں گا اس لئے کل آپ کی حاضری کیا ہے جی انتہائی ضروری ہے جی خدا ہم سب کا ہمیوں ناثر ہو میں آپ کو اتنی یقین سے کہہ رہا ہوں کس سے پچھلے جتنے lectures ہوئے ہیں اگرچہ سارے lecture important ہوا کرتے ہیں لیکن آج lecture میں picture کم ہے میرے اپنے الفاظ میری باتیں میری طریفیں زیادہ ہیں اس لئے آپ کو میں by order کہہ رہا ہوں by request کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آج ویڈیو کو اور سے سننا ہے اس میں بڑی نئی نئی قیمتی قیمتی باتیں آئیں سننے والوں کو ضرور احساس ہوگا انشاءاللہ جی ٹھیک ہے thank you جی